سوال ہے کہ میں بعض نمازیوں کو اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ موسمِ گرمہ میں بھی وضو کرتے ہوئے جرابوں پر مسا کرتے ہیں جرابوں یعنی ساکس پر امید ہے آپ رہنمائی فرمائیں گے کہ یہ کہاں تک جائز ہے اور مقیم کے لیے کونسی صورت افضل ہے یعنی وضو کرتے ہوئے پاؤں کو دھونا یا جرابوں پر مسا کرنا جبکہ مسا کرنے والے بعض لوگوں کے پاس کوئی عذر نہیں ہوتا بجد اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی رخصت ہے تو اس کی جواز کا جواب یہ ہے کہ صحیح حدیثوں کے عموم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ موسمِ گرمہ اور سرمہ دونوں میں جرابوں اور موضوں پر مسا کرنا جائز ہے اور اس بات کی مجھے کوئی شرعی دلیل معلوم نہیں کہ مسا صرف موسمِ سرمہ ہی میں کیا جائے ایسی کوئی حدیث مجھے نہیں ملی ہاں البتہ مسا کرنے کے لیے شریعت کی مقرر کردہ شرائط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے مثلا یہ کہ جراب اس مقام کو چھپائے جسے دھونا فرض ہے اسے بحالتِ طہارت پہنا گیا ہو اور مدت کو بھی ملحوظ رکھا جائے جو مقیم کے لیے ایک دن رات اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں ہیں